بھائی کشمیر کو تو انہوں نے بڑے پہلے سے نظر انداز کر دیا ہے ہم نعرے تو سنتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان وہ نعرے لگاتا ہے میرے ترے جیسا جس کی اقاد نہیں ہے کوئی جو کچھ کر نہیں سکتا وہ نعرے لگاتا ہے جنہوں نے کرنا ہے وہ نعرے لگا کے کمرے میں پہلے ان سے مل کے آتے ہیں پھر آگے انہوں نے فوکس کیا ایڈوکیشن میں وہ اصل میں ہم سے ایک نسل آگئے ہیں ایک نسل آگے کس طرح ہیں ایک نسل مطلب کوئی تقریباً تیس چالی سال کہہ سکتے ہیں آپ شاید زیادہ کہہ لیں آپ کیوں آج آپ یوٹیو پہ سرچ کریں آپ نے کوئی بھی ٹاپک سمجھنا ہے آپ کوئی پاس انڈین گریئیٹرز آئیں گے جو آپ کو سمجھا رہے ہوں گے لیکن یہی چیز اگر آپ پاکستان میں سرچ کرتے ہیں چند دن پہلے سننا ہے کہ یہ انڈیا نے اپنا ایپل کا جو سٹور ہاں اس کے علاوہ جو ابھی مرسیڈیز انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ میڈین انڈیا تو اس طرح کے کمز کم کچھ جویلمنٹس ہوں تو پھر ہی بہتا چلا ابھی یہ ادھر سے گزرا تھا چند میٹ پہلے تو میں نے ایک جگہ پہ ایک شرٹ دیکھی تو مجھے وہ بہت اٹریکٹ کی بہت اچھی لگی جب میں نے اس کا بیک پیچھے دیکھا کہ یہ کہاں کیے تنی اچھی شرٹ ہے کہاں کیا تو میں وہ دیکھ کے تو میں شاک رہو کیوں کیا ہوگا وہ اس لیے کہ اس پہ میڈین بنگلہ دیش نے کہا ہوئا تھا میڈین بنگلہ دیش تو یہ مقصر نہیں تھا کہ جیلس نے ہوا غصہ آیا کس پہ بنگلہ دیش پہ یہ نہیں کہ وہ اس لیے غصہ آیا کہ یار اتنی اچھی شرٹ یہ شرٹ اتنی اچھی کہ جسٹ لائک آپ یورپ برینڈ اور میں نے غصے سے وہ چھوڑ دی لے لینے چاہیے نہیں مجھے غصہ اس چیز کا ہے کہ یار وائے دے آپ میڈین انڈیا دیکھیں آپ ہر چیز گاڑی ہر چیز انڈیا سے ان کی اپنی بنتی ہے باہر جانے نہیں دیتی ہماری تو ہم نے تو پینسل لینی ہے تو ہم دیکھتے ہیں یو ایسے ایک لکھی ہو یہ امریکہ لکھا ہو جرمنی لکھا ہو ہم پاکستان سے شرٹے بناتے ہیں یا یو ایسے لکھتے ہیں اندر پاکستان کی ہوتی ہے جو چھٹے پھار دیتے ہیں وہ لوگ زہر سے باتیں فوکس کر رہے ہیں اس کے زخائر پر منرلز پر فوکس کر رہے ہیں کشمیر کے اس کے علاوہ ٹوریزیم پر بہت فوکس کیا جا رہا ہے ہم اگر کرتے ہیں ہمارے بہت سے کریٹرز ایسے ہیں یو ٹیو پر جو کہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں بلوچستان سائٹ کو کشمیر سائٹ کریں پورے پاکستان میں ابھی کشمیر کی طرف باد میں آتے ہیں پورے ایک سال دو سال میں کوئی بڑا پروجیکٹ آپ نے سنا ہو کہ بھائی یہ گورمنٹ نے یہ پروجیکٹ لانچ کی ہے پاکستان کشمیر کے علاوہ کراچی لاہور پشاور کہیں بے بھی میرا خیال ہے کشمیر جو ہے وہ ساری عمر رہے گا اسے ایشو رہے گا کیونکہ ایشو ہے تو یہ سب کچھ گیم چل رہی ہے جب وہ ایشو ڈیزوال وجہ ہے تو پاکستان کچھ بھی نہیں بچے گا یہ ایشو کس نے کریٹ کیا ہوئا ہے یہ میرے شروع سے کوئی بیچ میں پوچھل چھوڑ گیا ہے ابھی خبر یہ ہے کہ انڈیا سائٹ کشمیر میں وہ فرسٹ کیبل سٹیڈ ریل بریج انہوں نے بنایا ہے انڈیا کا پہلا وہ ریل بریج ہے اور وہ جمہو اینڈ کشمیر میں انہوں نے بنایا ہے کبھی ہم خبر سنتے ہیں وہاں پہ سیری نگر سمارٹ سیٹی پروڈیکٹ آ رہا ہے کبھی ہم خبر سنتے ہیں سعودیا یو ہی جمہو اینڈ کشمیر میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے کبھی ہم سنتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ریلوے بریج جونس ہے وہ کشمیر میں ہے وہ اتنی ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ اتنا فوکس ہے ان کا ڈیویلپمنٹ کو لے کر جمہو اینڈ کشمیر میں اور ہم کہتے ہیں جو ظلم ہو گیا جب یہ ساری چیزیں کسی بھی قوم کو آپ پروائیڈ کر دیں گے تو وہ جو آنے والی نسل ہے وہ پھر کبھی بھی اس کا گنس نہیں جائے گی تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں میری بات جیسے کہ انگریزوں نے ہمیں شروع میں یہاں چائے پہ لگایا تھا چائے مفت دے 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 کر ہمارے سہولت دے کر تو ہم سے لسی وغیرہ چین دی تو اس وجہ سے اگر وہاں ان کو سہولتیں دے رہے ہیں تو اب چھوٹی جنریشن جب سہولت پسند ہو جائے گی تو وائے وہ اگینسٹ وانی کیسے بنے گی تو یہی ریزن ہے کہ ان کا فوکس وہاں چلا گیا وہاں ان کا فوکس ڈیویلپمنٹ پہ ہے یہ اچھی بات ہے بری بات ہے اچھی بات ہے کہ انسانی حقوق فیدہ ہو رہا ہے تو ہمارے ادھر کشمیر میں اگر یہ چیزیں نہیں ہوگی تو وہ تو پھر آواز اٹھائیں گے ادھر کیوں ہے ایک لائن ہی تو ہے تھوڑی سی ایسی ہے بلکل میں کشمیر گیا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں میں کشمیر گیا ہوں بارڈر لائن پہ بلکل ایلو سی پہ گیا ہوں یہ سائٹ پہ پاکستان سائٹ پہ ڈیویلپمنٹ دیکھی ان کی سائٹ پہ ڈیویلپمنٹ دیکھی وہاں پہ 5G کے جو ان سے ٹاور لگے ہیں وہاں پہ گراؤنڈز ہیں یہ چیزیں ہیں جو میں نے جا کے دیکھا مجھے بڑی حیرت ہوئی اچھا بھی لگا کہ چلو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے لیکن حیرت ہوئی تو جو یہاں پہ کشمیری رہتے ہوں گے وہ روز دیکھتے ہیں ڈیلی دیکھتے ہیں کیا سوچتے ہوں گے جسے مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہ کتنا ڈیویلپڈ ہو رہا ہے اور جسے ہم کہتے ہیں آزاد کشمیر وہاں پہ آٹا نہیں مل رہا تو اب دیکھیں وہ جو اس کی جو ادھر سارا دیکھتے ہیں پروگرس دیکھتے ہیں تو یہ تو بیچارے لیڈ ڈاؤن ہوں گے نا پھر یہ تو پریشان ہوں گے تو اس کے پیرلال ادھر بھی ہونا چاہیے تو ہوگا تو تب بھی ان کو پتہ چلے گا کہ ہم آزاد ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہم صرف نعرے وغیرہ ہی لگاتے ہیں کشمیر کو لے کہ اندر سے ہم کوئی ان کے لیے پریکٹیکلی میں رہا ایک سوال ہے آپ ایکریٹی سیکری کر سکتے ہیں کہ پریکٹیکلی ہمارا ان سے کوئی لگاؤ نہیں بلکل ایسے یہ پانچ فروری ہوتا ہے یہ پانچ کیا مارچ ہوتا ہے پانچ فروری وہ ایک جیسا ہمارا عید کی سیلیبریشن ہوتے ہیں جس وہ اس طرح ایک منا لیتے ہیں تو اثروائز اس میں کوئی جان جان نہیں ہوگی جان نہیں ہوگی چاہیں گے جو انڈیا سائٹ کشمیر ہے جتنی دیس ہے اور لاسٹ یئر وہاں پہ 1.8 ملین ٹوریس نیشنل انٹرنیشنل مطلب 1.8 ملین ٹوریس آئے ہیں اتنا ریوینیو بھی انہوں نے جرنیٹ کیا آنے والے ٹائم میں مزید ریوینیو جرنیٹ کریں گے ہم تو ٹوریزم پہ بھی نہیں کام دے بسکلی جو کشمیر ہے اوورال جو کشمیر ہے جب متحدہ کشمیر تھا تو یہ جو انگریز تھے یا اس سے پہلے جو مغل تھے ان کا ایک ٹوریس پوائنٹ تھا ٹھیک ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو ہے انگریزوں نے اس کو بہت ڈویلپ کیا تو ریوینیو جتنے بھی ہے اس علاقے کا وہ ٹوریس سے ہی ہوتا ہے جب وہ ٹوریزم نہیں ہوگی تو وہاں تو زمین تو ہے نہیں ہے ہمیں یہاں بتایا جاتا ہے سویزر لینڈ جیسا کشمیر ہے اسے بھی زیادہ دنیا کی جنت کشمیر ہے تو وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے دو رائے نہیں ہے کہ وہ واقعہ ہی جو ہمارا مری ہے وہ لیٹل لنڈن ہے انگلستان ہے مری جو ہے ہمارا اور اسی طرح ادھر جو ہے سیری نگر کیا ہے سیری نگر میں اور جتنے بھی علاقے ہیں تو وہ بھی اس طرح سویٹر لینڈ ہیں کوئی ایسی ایسی غلط نہیں ہے بھی آپ کو کشمیر جانے کا اتفاق ہو جی میں گئے دیکھا آپ نے ڈیویلپمنٹ وہاں پہ ہے یا مزید بہتری آسٹ ابھی کافی ضرورت ہے لیکن یہ جو علاقہ ہمارا سوات کے طرف یہ کافی ڈیویلپر سڑکے بھی اچھی بنی ہوئے ہیں اور آگے آپ جاتے ہیں آگے آپ جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے صحیحہ سڑکے ٹھیک ہیں لیکن اتنا نہیں ہے یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے چلیں اچھی بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ہم ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں مین لونا میرا ویڈیو پھرانے کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر کشمیر ہم کرتے رہتے ہیں السلام یہ بات کرتے ہیں کشمیریوں سے بہت پیار ہے تو اس لیے ہم انڈیا سے کشمیر لے لیں گے ٹھیک ہے یہ کیونکہ کہتے ہیں کشمیر سے بہت پیار ہے اس لیے ہم کشمیر کو ڈویلپ کریں گے جو ہمارے پاس کشمیر ہے یہ کیوں نہیں نعرہ لگاتے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ کوئی سیاسی ایشو بھی ہو سکتے ہیں تو یہ حکومت ایک سٹیبلٹ ہوگی کریں گے آپ تو تب ہی تب ہی ہوتا ہے تو باقی یہ جو آپ ڈویلپنٹ کی بات کریں میں نا ابھی ابھی یہ ادھر سے گزرا تھا جس چند میٹ پہلے تو میں نے ایک جگہ پہ ایک شرٹ دیکھی تو مجھے وہ بہت اٹریکٹ کی بہت اچھی لگی جب میں نے اس کا بیک پیچھے دیکھا کہ یہ کہاں کی یہ اتنی اچھی شرٹ ہے کہاں کیا تو میں وہ دیکھ کے تو میں شاک رہو تھا وہ اس لیے کہ اس پر میڈن بنگلہ دیش لکھا ہوتا ہے میڈن بنگلہ دیش تو یہ مقصر نہیں تھا کہ جیلس نے ہوا غصہ آیا اس پہ بنگلہ دیش پہ اپنے پہ یہ نہیں کہ وہ اس لیے غصہ آیا کہ یہ اتنی اچھی شرٹ یہ شرٹ اتنی اچھی کہ جس آپ یورپ برینڈ اور میں نے غصہ صرف چھوڑ دی چھوڑ دی لے لینی چاہیے مجھے غصہ اس چیز کا ہے کہ یار واہ دے ہم کیوں نہیں کر سکتے یہی چیز ہے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ گروہ کر کے ہیں مسئلہ یہ ہم کیوں نہیں گروہ کر پا رہے وہ اللہ کرے وہ مزید ڈویلیمنٹ کی طرف جائے مزید گروہ کریں یہ نے جیلس نہیں ہوا جیلس نے مجھے غصہ اس بات کا آیا کہ یار اتنی اچھی شرٹ جو کوئی برینڈ اپ اٹالین لے لیں یورپین کے امریکن لے لیں اس طرح کی شرٹ اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام شیخ یوسف شیخ صاحب ابھی یہ بائی سے میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہم کشمیر کو لے کے ہمیشہ ڈویلپ میں وہ بات کرتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں سے پاکستانیوں کو بہت محبت ہے کشمیر کے لیے جان بھی حاضر ہے ابھی خبر آج یہ آئی ہے کہ انڈیا کا جو انڈیا سائٹ جمہو اٹ کشمیر ہے وہاں پہ انہوں نے انڈیا کا پہلا کیبل سٹیڈ ریل بریچ جونسہ بنایا ہے جو کہ بہت بڑی بات ہے کبھی ہم مال آف سیڈی نگر دیکھتے ہیں کبھی ہم سیڈی نگر سمارٹ سیڈی پروجیکٹ دیکھتے ہیں وہاں پہ وہ اتنی تیز سے ڈیویلپمنٹ کے کام کر رہے ہیں ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں میرے دوست جب تک ہم اپنے اندر سے اماندار نہیں ہوں گے ہم اس طرح کی بغیرتی کرتے رہیں گے معذرت کے ساتھ نہ کوئی پارٹی پی ٹی آئی نولے کوئی مخلص نہیں ہے اس ٹیم ملک کے جو حالات ہیں جس کانمی سے ہم گزر رہے ہیں یہ بغیرت اپنی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں تین ماہ بعد الیکشن چھ ماہ بعد الیکشن ارب اور اپیروں نے الیکشن پر لڑ لے رہے ہیں بعد میں انہوں نے جو ہارے گا وہ کہہ گا جی الیکشن تو وہی غلط ہے یہ ساری سیچویشن میں کشمیر کو نظر انداز ایون جو ہمارے پاس بھائی کشمیر کو تو انہوں نے بڑے پہلے سے نظر انداز کر دیا ہے ہم نعرے تو سنتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان وہ نعرے لگاتا ہے میرے ترے جیسا جس کی اقاد نہیں ہے کوئی جو کچھ کر نہیں سکتا وہ نعرے لگاتا ہے جنہوں نے کرنا ہے وہ نعرے لگا کے کمرے میں پہلے ان سے مل کے آتے ہیں پھر آگے وہ کر لیتے ہیں نعرے کیا لگاتے ہیں وہ آئی تک آپ اتنی عظمت ریزی ہوتی ہے اللہ معاف کرے آپ دیکھو وہاں کیا ہے کب کیا ہم نے کیا آئی تک ہم تو صرف نعرے لگا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے وہ لوگ جن کا مائنڈ میک اپ کیا ہوتا ہے وہ بھی غلط ہے کوئی دیکھو کوئی جہاد کیا جہاد اپنے لوگوں کو تو ٹھیک نہیں اپنا گھر تو ٹھیک نہیں کر سکتے جہاد کیا کریں گے ہم جہاد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو تو پہلے ٹھیک کرو جہاد کے لیے ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے اور دوسروں کی بات کرتے ہیں یہ ہے اصل اسلام یہ ہے ہم اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کریں کہ میں کہوں گا آج میں ٹھیک ہوں گا مجھے یہ پروانی یہ بھائی ٹھیک ہونا ہو یہ کل کو مجھے دیکھیں گے کہ یا ٹھیک ہے یہ بندہ خود ٹھیک ہویا مجھے بھی ٹھیک ہونا چاہیے یہ بچہ دیکھے گا یہ بھی یہی کہے گا تب جا کے ہم ترقی کر سکے گا ہم کہتے ہیں ہم جو مرضی کریں لیکن پوری دنیا جو انسی ہے وہ اسلام کے اوپر چلے ہم نہ مرضی کریں جتنے یہ آپ کے عالم دین مولانا سہبان ہے اللہ ان کو غارت کرے سب کو کچھ اچھے بھی نہیں جو اچھے ہیں وہ پتہ چلتا ہے ان کے بچے باہر جا کے یونیورسٹریوں میں نہیں پڑھتے باہر امریکہ میں نہیں رہتے انگلینڈ میں نہیں رہتے اتنے اتنے بڑے سٹیٹ ہاؤس نہیں ہے ان لوگوں کے یہ اسلام یہ جو جتنے ہمارے علماء سہبان جو آج کل فیمز ہوتے ہیں یہ اسلام کا نام لیتے ہیں صرف اسلام پہ کوئی بات دی کرتے ہیں بیچتے ہیں وہ تو ظاہری بات ہے اچھا جیسے میرا سوال میں ان سے کر رہا تھا کہ جیسے انڈیا والے اپنی سائٹ پہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں جمہو اینڈ کشمیر میں پوری دنیا دیکھے گی بہتا وہ ہم سے بہت حقیقت میں اگر وہ کلمہ گو ہوتے تو ہم سے بہت بہتر ہے امانداری سے آپ پرسنل بہت اماندار لوگ ہیں لیکن دیکھیں ہر چیز میں گندی بجر لیکن جو ہمارا حال ہے ہم اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے یہی سوچ ہمیں بدلنے پڑے گی ہمیں اپنا جنسا ویجن ہے وہ کلیر کرنا پڑے گا یہ نہیں سوچیں گے کوئی بھی میں سوچوں گا آپ اپنی جگہ سوچیں جب آپ خود سوچیں گے پھر ہم ترقی کر سکیں چینج تب ہی آئے گا اچھا لگا جی بات کر کے آپ نے جو یہ گفتگو سنی آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے کہ مطلب جیسے ڈیویلپمنٹ کا کام وہاں پہ ہو رہا ہے انڈیا سائٹ میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اوپرال کام کریں ادھر بھی بجائے کہ اپنی لڑائی کرتے رہیں لڑتے رہیں لوگوں کے ساتھ اسے بہتر ہے کہ ہم بھی کشمیر کو بھی دیکھیں اوپرال پاکستان کو بھی دیکھیں ڈیویلپمنٹ کی بات ہے تو اس طرح کی کم از کم کچھ ڈیویلمنٹ سے ہوں تو پھر ہی بتا چلے مقابلہ کرو انڈیا سے کرو ڈٹ کے میں بھی ساتھ ہوں کہ مقابلہ کرتے ہیں لیکن ڈیویلپمنٹ میں ایڈیوکیشن میں ہے ایڈیوکیشن میں کرو گے تکنالوجی میں کرو گے تو کامیاب ہوگے نا یہ تو کوئی کام یہی ہے سٹیجوں میں بیٹھ کے ساملیوں میں بیٹھیں نعرے لگا لینا گھر جا کے ان سے ملتے رہنا جو پبلک ہے اسے جو ان سے کنفیوز کر دینا پبلک تو بے پوپ ہے ہماری پبلک آلم دیکھ لیں یہ آج کل جو عمران خان کے ساتھ تھا تو ادھر جا کے سارے وہی کٹھے ہوئے ہوئے جو نونلی کے ساتھ ہوتا ہے وہ نونلی کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ یہ سوچ بدلے گی یا نہیں دیکھیں ہمارا ویڈیو رکاٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دس لوگ پندرہ لوگ پانچ لوگ کچھ سنے کچھ سوچ بدلی جائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ایسی جون سے باتیں ہیں یار دیکھیں ضرور بدلا جائے گا جو علاہت ہے جو اس وقت آپ کے ملک کے ایکانومی کے علاہت ہیں جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم نے بدلنا ہے ہماری طرف سے یہ جہنم میں جائیں سارے ہم نے ملک کو بدلنا ہے اس کو ترقی دینی ہے تب ہی ہم کامیاب ہوں ابھی کچھ لوگ جب ہم ایسے ویڈیوز کرتے ہیں پروگرم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ فضول بات کر رہے ہو کہ انڈیا میں جمہو کشمیر میں آپ پروگرم کرتے ہو آپ جہاد کر رہے ہو آپ کے کرنے سے دس بندے بھی ٹھیک ہو گئے تو آپ نے ادھر پا لیا نہیں میرا سوال یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں نا انڈیا کے جمہو اینڈ کشمیر میں اتنی ڈیویلیمنٹ ہو گئی تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار آپ فضول بات کر رہے ہیں ان کی اکانومی بہت بڑی ہے ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے بجٹ بہت زیادہ ہے تو یہی بات جب انہیں یہ سمجھائی جائے وہ ہم سے قدر اماندار ہے اماندار ہے وہ ہوں گے لیدہ میٹر ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ ورک کرتے ہیں وہ اپنی ملک چیزوں کو ترقی دیتے ہیں آپ میڈ انڈیا دیکھیں آپ ہر چیز گاڑی ہر چیز انڈیا سے ان کی اپنی بنتی ہے باہر جان نہیں دیتی ہم نے تو پینسل لینی ہے تو ہم دیکھتے ہیں یو ایس اے لکھی ہو یہ امریکہ لکھا ہو جرمنی لکھا ہو ہم پاکستان سے شہٹے بناتے ہیں یہاں یو ایس اے لکھتے ہیں اندر پاکستان کی ہوتی ہے جو چڑے بھار دیتے ہیں ہمارا کنفیوز اتنے زیادہ ہیں کمپلیکس کا شکار اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ یہاں سے بنا کے بھی ہم لکھتے ہیں چائنہ یا میڈ ان یو ایس اور وہی واپس آ رہی ہے تو ہم اسی کو خرید رہے ہیں برینڈ کی فارم میں خرید رہے ہیں اور اسے کہتے ہیں ٹرسٹ کہ ہمارا اپنے ہی برینڈ پہ اپنے ہی جو یہاں پہ انڈسٹری ہے اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں رہا اچھا لگا آپ سے بات کر کے امید کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ انجھ رہے ہیں ہماری باتیں سن کر کوئی ہم جیسے چار لوگ ہی اگر اس راہ پہ آگئے تشبولہ کی ترقی ہے بہت اچھا جی بہت اچھا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام مہت سر فراس آپ کا نام حمزہ آپ کا نام جیشان حدر کیا کرتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں سٹوڈنٹ ہوں کس سبجیکٹ کی سٹڈی کر رہے ہیں میں میکینیکل انجینرنگ کر رہا ہوں میکینیکل انجینرنگ زبردست جس ٹاپک پہ ویڈیو رکاٹ کریں وہ ٹاپک یہ ہے کہ اگر کشمیر کی بات کریں پاکستان سائٹ کشمیر کی اور ساتھ ہی انڈیا سائٹ کشمیر کی ہم کہتے ہیں بہت محبت ہمیں بہت پیار ہے کشمیریوں کے لیے جان بھی حاضر ہے یہاں پہ ڈیویلیمنٹ کی بات کریں وہاں پہ ڈیویلیمنٹ کی بات کریں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے دونوں سائٹ پہ فرق یہی نظر آتا ہے کہ یہاں پہ فوکس کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شاید وہاں پہ نہیں ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈیویلیمنٹ ہو نہیں سکتے اگر وہاں پہ ہم ڈیویلیمنٹ کریں وہاں پہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پہ نہیں ہیں اس جگہ کی پرائیم اپنی ہے اس جگہ کی پرائیم اپنی ہے ٹھیک ہے اب لوکیشن کی بات کریں تو لاہور کی لوکیشن اپنی لحاظ سے ٹھیک ہے کشمیر کی اپنے لحاظ سے ٹھیک ہے میرا سوا کوئیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کی بات کریں اور انڈیا کے پاس جو کشمیر ہے وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کی بات کریں کیا فرق نظر آتا ہے فرق ہی نظر آتا ہے کہ وہ لوگ زہر سے باتیں فوکس کر رہے ہیں اس کے زخائر پہ منرلز پہ فوکس کر رہے ہیں کشمیر کے اس کے علاوہ ٹوریزی میں بہت فوکس کیا جا رہا ہے ہم اگر کرتے ہیں ہمارے بہت سے کریٹرز ایسے ہیں یوٹیو پہ جو کہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں بلوچستان سائٹ کو کشمیر سائٹ کو اور ناؤرن سائٹس کو پروموٹ کر رہے ہیں لیکن انہیں کوئی اتنی پرائم نہیں دی جاتی انہیں اتنی پورنس نہیں دی جاتی ریسنٹی آج کی حبر یہ ہے بہت زیادہ وائرل ہے یہ خبر کہ کیبل سٹیٹ بریج جونسہ ہے کیبل سٹیٹ ریل بریج وہ انڈیا نے جمہو کشمیر میں انڈیا کا پہلا جو بریج ہے وہ انہوں نے بنایا ہے یا بنانے جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں کہ اس کے اوپر سب سے پہلے اگر بات کریں دنیا کا سب سے انچا ریلوے بریج وہ بھی جمہو کشمیر انڈیا سائٹ میں اس کے علاوہ اگر بات کریں جی ٹونٹی کی میٹنگ وہاں پہ ہونے جا رہی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں سیڈی نگر سمارٹ سیڈی مطلب بہت زیادہ ڈیویلیپمنٹ کے پروجیکٹ وہ لوگ کر رہے ہیں ہم لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں رونا تو ہم بہت روتے ہیں سوال یہ ہے رونا ہم واقعی بہت روتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے کیوں کہ ہمارے پاس ہماری الیٹریسی بہت ہے ہم فوکس کر رہے ہیں اگر انہوں نے فوکس کیا ایجوکیشن میں وہ اصل میں ہم سے ایک نسل آگئے ہیں ایک نسل آگے کس طرح ہے؟ ایک نسل مطلب کوئی تقریباً تیس چاریس سال کہہ سکتے ہیں آپ شاید زیادہ کہہ لیں آپ کیوں آج آپ یوٹیو پر سرچ کریں آپ نے کوئی بھی ٹاپک سمجھنا ہے آپ کو پاس انڈین کرییٹرز آئیں گے جو آپ کو سمجھا رہے ہوں گے لیکن یہی چیز اگر آپ پاکستان میں سرچ کرتے ہیں ٹھیک آپ کو پاکستان کے اتنے نہیں ملیں گے آپ آنا سٹارڈ ہوئے ہیں ابھی ٹھیک ہے وہ ہم سے ایک نسل آگے وہ بھی شاید وہاں سے ہی دیکھے ان کو ہی دیکھے ان کو ہی سمجھ کے انہوں نے اپنے چینل کریٹ کیا جو کہ اچھی بات ہے دیکھ کے سیکھنا چاہیے وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ہم سے ایک نسل ان کے ہاں لٹریسی بے شک آپ کہہ لیں گے زیادہ ہوگی جو ریشو اگر دیکھیں تو پاکستان کے لٹریسی زیادہ ہے جیسے جیسے یہاں کے لوگ لٹریٹ ہو رہے ہیں تو زیادہ سے بات ہے یہاں بھی پروموشن ہو آپ کا جو سبجیکٹ ہے آپ نے بولا ہے الیکٹریکل انجینرنگ میکینیکل انجینرنگ تو کیا آپ بھی اپنا جو آن لائن آپ نے کچھ سیکھنا ہو سمجھنا ہو سبجیکٹ کے ریلیٹیڈ تو وہ انڈین آؤثرز کو دیکھتے ہیں یا انڈین یوٹیوبرز کو دیکھتے ہیں زیادہ سے بات ہے میں وہاں سے ہی دیکھوں گا جہاں سے مجھے اچھا ملے گا علم تو آپ کہیں سے بھی حاصل کرو کون سے ایسا یوٹیوبر ہے کون سے ایسا کریٹر ہے انڈیا کا جس کو آپ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اپنے سبجیکٹ کوئی ایک نہیں ہے مختلف سبجیکٹ ہیں اور ان کے لیے مختلف ڈیچرز ہیں میں پاکستانی کو بھی دیکھتا ہوں میں انڈینز کو بھی دیکھتا ہوں میں فورین بھی دیکھتا ہوں مجھے جہاں سے چیز اچھی ملتی ہے میں وہاں سے لیتا ہوں آپ اس کے حوالے سے کوئی بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں پہ یہ کریں گے وہ کریں گے ہمارے پاس کشمیر کا حصہ تو ہے وہاں پہ کشمیر کیوں نہیں کرتا یہ ایک سیاسی مسئلہ بنایا ہوا ہے کشمیر کو جس کے پاکستان جب پاکستان کے سیاستدانہ دیکھا ہے اس کے نام پہ پیسہ بلکہ کھا رہے ہیں جان کے مسئلہ بنا کے کشمیر کے نام پہ پیسہ کھا رہے ہیں اس کو پرموٹ کر رہے ہیں حال اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے مطلب ایک کوئی سکیم ہے عالمی سطح پر لگا دیں گے کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے پر اب دیکھیں انڈیا نے جو ورلڈ میں ثابت کر رہے ہیں وہاں پہ کنسٹرکشن کر کے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس سے پورا من بنا رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں اگر اوورال بات کی جائے تو دنیا جب دیکھتی ہے وہاں بنی ہے نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو سیاسی مسئلہ کو ہٹا دیا جائے پاکستان بھی نہ کرے اس پہ دخل اندازی وہاں کے لوگ بھی یعنی کہ خموش ہو جائیں تو وہ زیادہ ترقی کر جائیں گے جی ٹوانٹی کی میٹنگ یعنی دنیا کے بڑی بڑی جو کنٹریز ہیں ڈیویلپ کنٹریز یا ڈیویلپنگ کنٹریز وہ وہاں پہ آئیں گی جی ٹوانٹی کی میٹنگ وہاں پہ ہوگی پوری دنیا میں ان کے انڈیا سائٹ کشمیر کا کیا امیج جائے گا آپ کے خیال میں پازیٹیو امیج جائے گا زاہر سے بات ہے بہت پازیٹیو امیج جائے گا اور اس کے علاوہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ جو انڈیا سٹوینٹس ہیں اور جو پاکستانی سٹوینٹس ہیں اور ابھی آپ نے نعروں کی بات کی کہ ہم نعروں پر بہت فوکس کر رہے ہیں میں نے یہ بات کیا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نعروں پر فوکس اس لیے گا رہے ہیں کیونکہ ہم ایک باتی کے بیچھے لگے ہیں ہم اپنے نالیج پر فوکس نہیں کر رہے ہیں ہم بکس نہیں پڑھے ہم صرف ہمارے لیے پٹائی کا مطلب ہم کریگولم کی بکس پڑھے ہیں اس کے علاوہ ہم کوئی اور نالیج نہیں لینا چاہ رہے ہیں ہمارا فوکس پہ ہمارا فوکس ٹک ٹوک پہ یوٹیوب پہ انسٹرگرام ریلز پہ لیکن بکس کی طرف نہیں ہم آ رہے ہیں یہی چیز ہے کہ ہمارے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے دماغ کو کھولنے ہی نہیں دیا جا رہا ہمیں یہ بتائے نہیں جا رہا کہ دنیا کتنی تیزی سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہی ہے ہمیں نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے اب تک ایک ہی ٹریک پہ ایک دو تین چار ناروں کے پیچھے ہی لگایا جاتا جا رہا ہے جو کہ اب بہت مشکل ہو رہا ہے پاکستان کے سروائیول کے لیے کیا کہیں گے دیکھیں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کشمیر کو خاص فوکس کیوں کر رہے ہیں خاص طور پہ اگر کنیکٹیویٹی کی بات کریں وہاں پہ ریلوے سیسٹم وہاں پہ اس طریقے سے ڈیویلپمنٹ وہ کیوں اتنا فوکس کر رہے ہیں تو لاکہ بہت پیار ہے وہ ٹیوریزم کے لیے بیسیکلی ان کا یہی ہے اور وہ باقی ان کا یہی ہے کہ جو پاکستان نے ہمارے اخلاف پروپاگنڈا کیا یعنی کہ حالانکہ بیشاک انہوں نے وہ کرتے بھی رہے ہیں چار ہیں کہ ہم ادھر اس لیول پر لے جائیں یعنی کہ وہ اب دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی کچھ بھی بولے دنیا کو ہم کے یہ دیکھو اور ویسے بھی وہاں پہ وہ اپنی عبادی زیادہ کر رہے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا ہے اپنے لوگوں کو وہاں پہ ہاؤسنگ لونی نئی سسائٹیز بنا کے انہیں وہاں کے ڈومیسائل وغیرہ دے کے تو وہ اس طرح لے کشمیر تقریبا لے چکے ہیں اچھا یہ جو ہمارے سائٹ پہ لوگ ہیں ریسنلٹی میں نے وزٹ کیا ان سے بھی انٹرویو کیا جو ہمارے سائٹ پہ کشمیر ہے وہ کیا سوچتے ہوں گے آپ کے خیال میں کہ وہاں پہ بلکل سا ڈویلپمنٹ ہو رہی ہے جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ظلم بہت ظلم بہت تشدد بہت ایجوکیشن نہیں یہ نہیں وہ نہیں وہاں پہ ایجوکیشن بھی ہو رہی ہے وہاں پہ ہاؤسپیٹل بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ ریلوے سسٹم بھی بہتر ہو رہے ہیں تو ہمارے سائٹ والے کیا سوچتے ہوں گے یہی سوچتے ہیں ستر ساتھ سے پاکستان نے یہی پاکستان کے ان کے کشمیر کے لوگ کا رائے کہ ہمیں اپنے ساتھ ملائیں گے تو انہوں نے کبھی سٹرگل ہی نہیں کیا کہ نعرہ لگا دیتے ہیں اس کے بیچے وام کو لگایا ان کی وام کو بھی یہ بات سمجھ آتی جا رہی ہے یہ مشکل نہیں ہوگی پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے مشکل نہیں ہوگا کہ مطلب ہم ستر پچھتر سال سے جس نعرہ پہ چل رہے ہیں تھوڑا سہی در روڈ ہے تھوڑا سہی در رج جس نعرہ پہ ہم چل رہے ہیں یا جو نعرہ ہماری پبلی کو ہماری یوت کو سٹوڈنٹ کو بتایا جا رہا ہے وہ ہی نعرہ جھوٹا سا بھی تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ڈیویلپمنٹ کی کوئی بات نہیں ہو رہی وہاں پہ وہ ڈیویلپمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ کشمیری جو ہمارے پاس ہیں ہمارے ساتھ ہیں تھوڑا مایوس تھوڑا ڈپریشن یا تھوڑا کمپلیکس کا شکار نہیں ہوں گے دیکھیں صرف بات نعرہ پہ نہیں ہوتی کہ ہم صرف نعرے لگا لیں اور وہ صرف کام کری جائیں اگر ہم نعرہ سے زیادہ فوکس اپنے کام پہ کریں اس کے علاوہ اگر ہم زیادہ فوکس اپنی پڑھائی پہ کریں پڑھائی صرف یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ نے کریکلم پڑھ لی آپ نے ڈگری لے لی آپ کے پڑھائی ہوگی یہ آپ کے پڑھائی نہیں ہوتی پڑھائی ہوتی ہے آپ پڑھتے ہیں اپنی سراؤننگز کو پڑھتے ہیں دنیا کہاں جا رہی ہے آپ نے کہاں جانے آپ نے کیسے پڑھنے یہ چیز پڑھائی ہوتی ہے جب آپ اس چیز میں خود ایک ساؤنڈ آپ کے پاس ہوگی آپ کے پاس ایک پاور ہوگی کہ اب ہم کر سکتے ہیں ویجن ہوگا ویجن ہوگا کہ بھئی یہ کلیریٹی ہے یہ ویجن ہے اس کے طرح ہم نے کام کرنا ہے